ہائے فرنس فیجکل ایجوکیسر اسٹیڈی ہب میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو جانسون باسکٹ بارٹ ایویلیٹی ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے جانسون باسکٹ بارٹ ایویلیٹی ٹیسٹ یہاں ٹیسٹ ایل ویلیم جانسن نے نائنٹین تھرٹی فور میں اپنے سودھکار کے دوران اس ٹیسٹ کو بنایا اس ٹیسٹ میں سیون ٹیسٹ آئیٹم کو رکھا جس میں تین مول کاؤسل سے سمبن دیتا ہے اور بانکی کے چار جو ہیں وہ پوٹنسیل باسکٹ بال کی یگتہ سے سمبن دیتا ہے آج ہم آپ لوگوں کو یہاں تین ٹیسٹ آئیٹم کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے ہم اس کے پرپس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس ہے ہائی سکول اس طرح کے چھاتروں میں باسکٹ بال کاؤسل یعنی اسکل کو پرکھنے کے ادھے سے سے یا ٹیسٹ تیار کیا گیا تھا بے بالکوں میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ انہیں باسکٹ بال کھیلنے کی کس سیما تک رچی ہے جانسن باسکٹ بال ایبیلیٹی ٹیسٹ میں سیون ٹیسٹ آئیٹم ہے جسے بیسیک اور پوٹنسیل دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے بیسیک باسکٹ بال اسکل ٹیسٹ میں تین ٹیسٹ آئیٹم ہے اور پوٹنسیل باسکٹ بال ایبیلیٹی ٹیسٹ میں چار ٹیسٹ آئیٹم ہے آج ہم آپ لوگوں کو اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے بیسیک باسکٹ بال اسکل ٹیسٹ جس میں تین ٹیسٹ آئیٹم دیئے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے ان کے ایکیوپمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کیا ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی اسکورنگ کیسے کی جاتی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے آپ لوگوں کو بتائیں گے بیسیک باسکٹ بال اسکل ٹیسٹ ہے اس میں تین ٹیسٹ آئیٹم ہے پہلا ہے فیلڈ گول سپیڈ ٹیسٹ دوسرا ہے باسکٹ بال فار ایکٹوریسی اور تیسرا ہے ڈریبل ٹیسٹ نمبر ون پوائنٹ ہے فیلڈ گول سپیڈ ٹیسٹ اس میں ایکیوپمنٹ کیا کیا یوز ہوتے ہیں ایکیوپمنٹ ہے واسکٹ وال واسکٹ وال رنگ سٹاپ بوچ اور سیٹی اس کے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ٹیسٹ کا آئیوزن واسکٹ وال کوٹ میں کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ واسکٹ وال رنگ کے پاس یا اس کے نیچے کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو کبھل تیس سیکنڈ کا سمیہ دیا جاتا ہے اس سمیہ عبید میں چھاتر یا اسٹوڈنٹ کو باسکٹ کرنی ہوتی ہے اب اس کی اسکورنگ کیسے کی جاتی ہے اس کی اسکورنگ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو تیس سیکنڈ کا سمیہ دیا جاتا ہے جس میں وہ ادھک سے ادھک باسکٹ کر لے گا وہی اس کا اسکور ہوتا ہے اب نمبر دو پائنٹ ہے ہمارا باسکٹ بال تھرو فار ایکیوریسی اس میں ایکیوپمنٹ یوز ہوں گے دیوار میزرنگ ٹیپ ماروال ڈسٹ اب ہم اس کا ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ٹیسٹ سے کھلاڑی کے کندوں کی سٹنٹ اور اس کے تھرو کرنے کی ایکیوریسی کو ماں پا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو دو ٹائپ سے پورا کرائے جا سکتا ہے ایک ریکٹینگل میں اور دوسرا سرکل میں کلارک اینڈ کلارک نے اسے 1987 میں ریکٹینگل میں کرائے اور کرکنڈل ایٹ ایل نے 1987 میں سے سرکل میں کرائے سرکل ایریا اس کا جیسے آرچاری کا سرکل ایریا ہوتا ہے اس ٹائپ سے اس ٹیسٹ کا نیرمال کیا تھا اب اس کے ٹائرگٹ سائز کو بنانے کے لیے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کس پرکاست سے اس ٹیسٹ کا نیرمال کیا جاتا ہے اب اس کے ٹائرگٹ سائز کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کا ٹائرگٹ سائز جمین سے 40 انجز کی ہنچائی پر دیوار پر بنایا جاتا ہے اس کا انر جو ہے ریکٹینگل وہ 20 x 10 انچ کا ہوتا ہے اور میڈل ریکٹینگل 40 x 25 انچ کا ہوتا ہے اور آؤٹر ریکٹینگل اس کا ہوتا ہے 60 x 40 انچ کا سرکولر ٹارگرٹ سائز اسے جمین سے 36 انچ کی اونچائی پر بنایا جاتا ہے اور اس کا انر سرکل ہوتا ہے 18 انچ دائمیٹر کا ہوتا ہے میڈل سرکل اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے 38 انچ اور آؤٹر سرکل ہوتا ہے اس کا ڈائیمیٹر 58 انچ ہوتا ہے اس میں کھلاڑی کو باسکٹ والدھرو کرنے کے لیے دیوار سے 40 فٹ کی دوری پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کھلاڑی باسکٹ والدھرو کرنے کے لیے ہک پاس یا بیس والدھرو کر سکتا ہے اس میں کھلاڑی کو دس چانس دیا جاتے ہیں ایسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں اس کی سکورنگ کرنے کے لیے سٹوڈنٹ دورہ کیا گیا تھرو یا سب سے چھوٹے آیت میں لگتا ہے تو اسے تین انک یا بیچ والے آیت میں لگتا ہے تو اسے دو انک اور یا بڑے والے آیت میں لگتا ہے تو اسے ایک انک دیا جائے گا یا گیند آیت سے باہر چلی جائے یا آیت میں نہ لگ کر جمین پر گر جائے تو اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی انک نہیں دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ دورہ دس تھرو میں کل ارجت انکوں کو جوڑ دیا جائے گا اور وہی اس کا سکور ہوگا اب نمبر تھرڈ پائنٹ ہے ہمارا ڈریبیل ٹیسٹ اس میں ایکیپمنٹ یوز ہوتے ہیں پانچکون ماربل ڈسٹ میزرنگ ٹیپ اور ویسل اب ہم اس کے ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ٹیسٹ کے دورہ کھلاڑی کی ایجیلیٹی تتہا ڈریبیلنگ کے ساتھ ساتھ بال کی ہینڈلنگ کی ایویلیٹی کو مابا جاتا ہے جیسا کی چتر میں دکھایا گیا ہے سب سے پہلے چھے فٹ لمبی ایک کریخہ کھیچیں گے پھر اس کے بعد پرارمبی کریخہ سے چھے فٹ کی پرارمبی کریخہ ہوگی اس سے بارہ فٹ کی دوری پر ایک پہلا بیریئر ہوگا پھر شیش تین بیریئر جو ہوں گے وہ چھے چھے فٹ کی دوری پر ہوں گے کھلاڑی کو پرارمبی کلائن سے یعنی جو ہماری سٹارٹنگ لائن ہے وہاں سے کھلاڑی کو باسکٹ بال ڈریبیل کرنا ہوگا وہ جگ جگ پوجیشن میں ڈریبیل کرتے ہوئے جائے گا اور تیس سیکنڈ میں ادھک سے ادھک بیریئر جو لگے ہوئے ہوں گے انہیں پار کرنا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لئے کھلاڑی کو تیس سیکنڈ کا سمیں دیا جاتا ہے اسپورٹ ٹیچر کے دوران گو کا سنکت ملتے ہی کھلاڑی ڈریبیل پرارم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سمیں سٹارٹ کر دیا جاتا ہے ڈریبیل کے دوران یا دی باسکٹ وال گر جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے یا پرتبھاگی یا کھلاڑی کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو کھلاڑی کو ترنت بال کو باپس لاکر وہیں سے ڈریبیل شروع کر دینی چاہیے اب اس کی اسکورنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کھلاڑی دوران تیس سیکنڈ میں پار کی گئے کل بادہ ہی اس کا اسکور ہوگا پرتبھاگی پر اوپر اور نیچے دونوں طرف انک دیئے ہوئے ہوتے ہیں جس انک کو تیس سیکنڈ میں پرتبھاگی پار کرتا ہے وہی اس کا اسکور ہو جاتا ہے یا پرتبھاگی یا کھلاڑی تیس سیکنڈ کے اندر ہی دس انک کو پار کرتا ہے تو اسے رکنا نہیں چاہیے کیونکہ اگلے پرتبھاگی پرتبھاگی پار کرنے پر اسے پہلے کی بھانت پھر سے ایک ایک انک ملتا رہے گا جو کی پرتبھاگی کے دس انک میں جوڑتا رہے گا اور اس ٹیسٹ کے انت میں یا دھیان دینے والی بات ہے کی باسکٹ وال ٹیسٹ کے تینوں پرییکشنوں کے انکوں کو جوڑ کر انتی میں سکور نکالا جاتا ہے اگر ہمارے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا تو پلیس لائک ضرور کریے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے جس سے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں جاہے ہیں